اسلام علیکم جی میں قاسم علی شاہ اور آج میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ سب اس وقت آن لائن ہیں مجھے سن رہے ہیں بڑا ایک شاندار جو کلیبریشن ہوا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور کیمپس ڈاٹ پی کے کا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں اب یہاں ایک question بڑا کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اور اس کو میں address کرنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ ایک motivation speaker ہے یا استاد ہے teacher ہے یا trainer ہے اس کا freelancing سے کیا کام تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے میں بھی ایک freelancer ہی ہوں میری field تھوڑی سی ہٹ کے بنتی ہے لیکن میں نے ہر طرح کی freelancing کی definition کو چیک کیا ہے میں اس پر پورا اترتا ہوں الحمدللہ رب العالمین مجھے اس freelancing اور اس کہہ لیجئے بڑی آزادی کے ساتھ اپنی services دیتے زندگی کے کئی سال گزر گئیں اور میری جو training company ہے یا میرا training کا سارا business ہے یا policy making کا ہے HR audit کا ہے یا پھر اداروں کو capacity building کی services دینے کا یہ سارا جو journey ہے یہ hundred person ایک freelancer کے طور پر گزر ہے some time ایسا بھی ہو ہے کہ میں نے outsource کی ہے میں outsourcing کو مانتا ہوں اور میرے سارے project میں قاسم علی شاہ foundation کے project میں میرے school academy کے project میں میری training company کے project میں اور بے شمار چیزوں میں ہم outsource بھی کرتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی قابل بندے کی اس freelancing کے ساتھ جو میرا واسطہ ہے مجھے تو کہہ لیجئے freelancer ہونے پہ بھی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ غلامی نہیں ہے اور میرا کو باس نہیں ہے ہاں میں اپنا باس بڑا سخت ہوں بہت سخت باس ہوں میں اپنے ساتھ کوئی compromise نہیں کرتا اپنے وعدہ جو میں نے کیا اس کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنی services کے حوالے سے اپنے targets کو meet کرنے کے حوالے سے ان تھک کوشش کرنے کا قائل ہوں اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا شکر ہے میں نے زندگی میں نقصان کروائے ہوں گے کئی نقصان ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں نقصان اپنا کروائے لیا ہے لیکن وعدہ پورا کر دیا ہے سامنے والے کا اپنے client کا اپنے دوستوں کا اپنے سے جڑے لوگوں کا نقصان نہیں کیا میری زندگی میں کئی ایسے sessions ہیں جو میں نے sessions کہہ لیجئے deliver کیے اور session کے deliver کرنے کے بعد یہ بڑی اہم نکتہ ہے deliver کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ quality جو میں خود سوچتا ہوں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے اچھا جب ہم نے feedback مگوائی ہے تو feedback پہ ٹک 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 excellent excellent لگا ہوا ہے لیکن اپنے دل سے feedback لی ہے اپنے اندر جو ضمیر ہے اس سے feedback لی ہے تو مجھے guilt محسوس ہوئے کہ شاید وہ quality شاید وہ مقام شاید وہ جو مجھے deliver کرنا تھا میں deliver نہیں کر سکا لہٰذا میں نے اپنے client کو میں نے اپنے سامنے جو group ہے جو شاید biliniar ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ جی میں آپ کو یہ return کرنے کو تیار ہوں انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے میں کہا جی میں خود satisfy نہیں ہوں انہوں نے کہا جی نہیں نہیں ہم تو بڑے satisfy ہیں ہمارا target meet کر گیا ہے تو میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں آپ ایک session complimentary لے لیں تو میرا manager میرا partner بھی ہے رزوان وہ اگر اس بات کبھی اس کا interview لیجئے تو وہ second کرے گا کہ شاہ صاحب کئی session complimentary دے چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اندر کا رانجہ اندر سے جو جواب ہے وہ آیا ہے کہ جی نہیں کمی ہے تھوڑی سی تو یہ جو اپنے آپ کو فتح کرنا ہے نا سر یہ ہے بہترین ہونا اور quality دینا ہمارا مسئلہ یہ ہم ضمیر کو سلا دیتے ہیں ضمیر مرتا کبھی نہیں یہ کبھی ماں تو لیے گا ہمیں اندر کہیں نہ کہیں آواز آ رہی ہوتی ہے اور بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام پکڑ لیا ہے اور یہ جو تم نے client پکڑایا ہے یہ client غلط تھا یا deal غلط تھی یا تم underestimate کر گیا یا over estimate کر گیا یہ جو سب کچھ ہوتا ہے آپ کو اندر سے آواز آتی ہے لیکن آپ سلا دیتے ہیں اس کو نہیں 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 لالچ سے سلا دیتے ہیں بعض اوقات جو لالچ کی لوری ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے اس لالچ کی لوری سے آپ کیا کرتے ہیں سلا دیتے ہیں آپ بعض اوقات کیا کرتے ہیں ignorance آپ اپنی کہہ لیجئے لاعلمی کی لوری سے سلا دیتے ہیں بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سلا دیتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ آپ کا جو کہہ لیجئے نفس ہے آپ اندر سے کہہ لیجئے جو ایک animal factor بھی ہم میں ہے وہ اس کو سلا دیتا ہے بعض اوقات ہمیں سنانے والی چیز حالات ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کی چیزیں ہمیں سلا دیتے ہیں اور ہم اندازہ غلط لگا لیتے ہیں لیکن ایک بڑا انسان وہ ہے جو بالکل ٹھیک اندازہ لگاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو میں وہ تمام کی تمام چیزوں کو discuss کرنا چاہوں گا اگلے چند منٹوں میں آپ اس کے نوٹ سے بنا لیجئے کہ یہ وہ غلطی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو target کریں تو آج یہ میری جو چند منٹ کی گفتگو ہے یہ ایک x-ray کا رول پلے کرے گی یہ ایک ultra sound کا رول پلے کرے گی یہ ایک medical test کا رول پلے کرے گی یہ ایک laboratory کے اندر جو examine ہوتا ہے وہ ایک freelancers کو ایک examination مل جائے گی کہ یہ یہ غلطی ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم بڑا آگے بڑھ سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں پہلی جو غلطی پہلی غلطی کہ ہم اندازہ غلط لگاتے ہیں اندازہ غلط کسی بھی project کا غلط تہمینہ لگانا غلط اندازہ لگانا یہ کیا ہوتا ہے sometimes آپ غلط اندازہ لگاتے ہیں time کا یعنی آپ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس time میں میں deliver کر دوں گا وہ time اندازہ غلط ہوتا ہے اور time اس سے زیادہ لگنا ہوتا ہے لہٰذا آپ کا time کا آپ کا اندازہ غلط تھا آپ نے done کر دیا اور بعد میں کیا ہوگا کہ آپ twitter ہوں گے اچھا ایک بات بتا دوں market میں بڑے تھوڑے ہی عرصے میں پتہ لگ جاتا ہے ہم لاکھ نام بدل کے آجائیں لاکھ انوان چہرہ بدل کے آجائیں identity بدل کے آجائیں لیکن کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگ جاتا ہے ہمارے بارے میں ہوا بن جاتی ہے یہ quitter ہے quit کرنے والا ہے اور بڑی زبردس quotation کے winner never quit and quitter never win جو بگوڑا ہوتا ہے نا وہ زندگی میں کبھی نہیں جیتا جو بار بار مار کھاتا ہے غلطییں کرتا ہے سیکھتا ہے improve کرتا ہے ترقی وہ کرتا ہے سو پہلی غلطی ہم کرتے ہیں time کا اندازہ غلط لگاتے ہیں دوسرا ہم جو اس پہ خرچہ آنا ہوتا ہے بعض اوقات ایک کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اور کچھ کام ہمیں کروانے بھی ہوتے ہیں ہم expense کا estimation غلط کر لیتے ہیں اور غلط rate quote کر دیتے ہیں بعد میں ہمیں پھر بھاگنا پڑتا ہے یہ بھی ایک غلطی ہے تیسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ جو ہم نے demand کرنی ہے وہ demand کیا کرنی ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس کی بھی غلطی کر جاتے ہیں پھر دوسرا ایک بڑا ایک area میں بتانے لگوں غلطی کا وہ ہے کہ ہم communication نہیں جانتے اپنے client سے communicate کیسے کرنا ہے کوئی چیز بیچنی کیسے ہے کوئی کام لینا کیسے ہے اور ایک professional communication کیا ہوتی ہے ایک ایسی communication جس سے ہمارا client satisfy بھی ہو اور thankful ہو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک satisfied customer ایک satisfied client وہ آپ کا چلتا پھرتا اشتہار ہے آپ کو مزید کام ملیں گے اور ایک ایسا client جس کو آپ نے damage کیا ہے وہ بھی چلتا پھرتا اشتہار ہے اور آپ کے کئی ملنے والے کام خراب ہو جائیں گے تو لوگوں نے اپنا impression خراب کیا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کام دے کام اچھی ہوا اچھے impression اور جس کے ایک ویار اچھا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے سو important چیز کیا ہوگی communication تھرڈ چیز جو ہے تھرڈ بڑی اہم چیز ہے وہ ہے ethics سر ethics میں ہم بڑا پیچھے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے کہ دانے بھی بیچتے ہیں تو بتاؤ کہ اوپر سے سوکے ہیں نیچے سے گیلے ہیں دین کہتا ہے سچ بول کے مال بیچو دین آپ کو سکھاتا ہے کہ جھوٹ بول کے مال بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی آپ سب سے میری گزارش ہے مجھے فالو کرتے ہیں تنمید سب کو فالو کرتے ہیں ہمارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا گر بتا رہا ہوں سر جی تھوڑا کمال ہے لیکن عزت کا کمال ہے تھوڑا کمال ہے لیکن دل جیتنا سیکھیں تھوڑا کمال ہے لیکن client بنائے ہیں یہ جو client کو جیتنا ہے یہ پیسے سے بڑی چیز ہے دل جیتنا پیسے کو کمانے سے بڑی چیز ہے تو جب لوگ آپ کو فالو کرے ہوتے ہیں لوگ آپ کو وہ کہتے ہیں آپ اسے کام کروانا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ آپ کے ایتھکس اچھی ہوتے ہیں آپ کی اخلاقیات اچھی ہوتی ہیں پاکستان میں ہمارا جو کہہ لیجیے فریلانسر ہے اس میں بڑا پوٹنشل ابھی ہے اور اسی لئے میں اس مشن کی طرف آ گیا کہ مجھے پرموٹر بننا چاہیے ای کامرس کا میں دل سے ای کامرس کا پرموٹر ہوں اس کی وجہ ہی ہے وہ کوئی کرے پاکستان کا کوئی کامرس میں ہی نمبر ون ہو جائے میرا ملک جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ ایسیوز پرڈیوز کر دے میرا ملک جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ ڈیزائنرز پرڈیوز کر دے میرا ملک دنیا کے بیسٹ کانٹینٹ رائٹر پرڈیوز کر دے تو سر پاکستان کی ایکانومی چینج ہو سکتی ہے یہ اتنا پوٹنشل اس میں ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایکزٹ پلان بھی ٹھیک نہیں کرتے انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنا نہیں آتا میں آپ کو بڑی مزے گی اس روم میں میری ٹیم کے کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو کبھی میرے ساتھ ملے تھے ہم نے کام کیا تھا درمیان میں گیپ آگیا یعنی ہمیں پروجیکٹ کلوز کرنا پڑا لیکن ہمارے تعلقات بہترین رہے یہ کبال ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ کام پہ آگیا تھا اسلام علیکم کام نہیں تھے پھر بھی اسلام علیکم کمال یہ ہے کہ آپ کام ہے کے نہیں ہے آپ کا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے ہم سیلز پڑھاتے تھے نا جب ٹریننگ میں تو اس میں کہتے تھے یار اگر تعلق ٹھیک ہے سیل خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ہمارا مسئلہ ہم تعلق نہیں بناتے اور ہم سیل کو ٹاپ ٹارگٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم بڑے بیوپاری لگتے ہیں ایتھکس کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو پورا یقین ہے اگر رب کو پتا ہے کسی کو پتا ہے کہ نہیں ہے تو خدارہ ایتھکس کو فالو کیجئے اچھی کمیونکیشن اخلاق سے بات کرنا معذرت کرنا اور اگر کہیں تھوڑا سا کوئی پرابلم آگیا ہے تو اس کو ویل کمیونکیٹ کرنا کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا یہ میری کپیسٹی میں یہ میری کپیسٹی میں نہیں ہے تو جتنا زیادہ اچھا آپ آپ کا روئیہ ہوگا آپ کا وعدہ پورا کریں گے آپ ڈیلیور کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور پھر میں بتاؤں گا پیسے سے زیادہ کمائی سے زیادہ بڑی چیز برکت ہے تھوڑے میں بھی بڑا ہو جاتا لیکن برکت نہ ہو تو بڑا کچھ ہوتا ہے سکون پھر بھی کوئی نہیں ہوتا اچھا چوتھی چیز وہ ہے ٹائم زون ڈیفرنٹ ہیں دنیا میں اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں شام ہو چکی ہے مغرب کی بریک آنے والی ہے میری اور اس وقت امریکہ میں ٹائم کچھ ہو رہا ہے یوکے میں ٹائم کچھ ہو رہا ہے گلف میں ٹائم کچھ ہو رہا ہے ہانگ کانگ میں ٹائم کچھ ہو رہا ہے جپین اور چائنہ میں ٹائم کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائم زون میں کام کرنے سے ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے جب بھی آپ رات کی وہ quality نیند سونے جیسی نیند اس کو میں کہتا ہوں prime time نیند جو ہوتی ہے وہ نہیں لیتے تو ultimate آپ کی health damage ہونے لگ پڑتی ہے تو آپ کو یہ بھی ایک پورے کا پورا میں اپنی team سے request کروں گا کہ جب کوئی professional course کروائیں تو اس professional course میں میری طرف سے input یہ ہے کہ اس طرح کے topics بھی add کریں کہ ہم نے stress کیسے manage کرنی ہے اس طرح کے topics بھی add کریں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی anxiety کو manage کرنی ہے اس طرح کے topics بھی ہونے چاہیے کہ ہم socially cut off ہو گئے ہیں بعض اوقات freelancer کام اتنا پکڑ لیتا ہے یا وہ اتنا سونے جاگنے کی routine different ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو اپنی family کو بھول جاتا ہے تو یہ کیسے ہم work life balance کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پڑھاتا نہیں ہے تو یہ topic میری طرف سے انشاءاللہ پکا ہے یہ کسی course میں آپ کو انشاءاللہ میں ضرور پڑھاؤں گا اور بقاعدہ ڈیڑھ دو گھنڈے کا سیشن دوں گا activities کے ساتھ کس طرح سے work life balance کر سکتے ہیں پھر stress management پڑھنے والی چیز نہیں ہے بڑی چھوٹی چھوٹی tips ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں اس پر بالکل camera اور camera کے پیچھے میرا manager کھڑا اگر وہ صبح سے شام ابھی کی آپ کو routine میری بتا دینا آپ ان سے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس ایک بندے نے کتنا کام میری team بھی ہے کتنا delegate ہوتا ہے مجھے تو ان کا پتا بھی نہیں انہوں نے آج کیا کیا لیکن جو میری responsibility تھی میرا کام تھا وہ ایک joint کے برابر تھا وہ کتنا کام میں نے کیا ہے اور میں تھکا نہیں ہوں بالکل نہیں تھکا روح سے نہیں تھکا کیوں نہیں تھکا because اگر آپ کو stress management آتی اگر آپ کو time management آتی ہے آپ proactive انسان ہیں تو آپ stress کم کر لیتے ہیں proactive لوگوں کی stress زیادہ ہوتی ہے وہ جو سر پہ پڑتی ہے کرتے ہیں وہ problem میں رہتے ہیں میں کل کا دن گزارنا ہے اس کی ہر طرح کی planning ابھی ہوئی ہوگی even یہاں تک آپ کو شاید یہ زیادہ وہ لگے گی بات بڑی گوروں والی بات لگے گی کہ same time انہوں نے میرے room میں کسی کو لانا ہوتا ہے تو میں لکھ کے پہلے بھیج دیتا ہوں کہ time ابھی پڑا ہوا ہے یہ پہلے آگئے ہیں اگر ہو سکے تو چائے biscuit حلوہ سب چیزیں پہلے surf کر دیں تاکہ time save ہو جائے or come to the point ہم اصل بات کر سکیں جو کرنے والی ہے جب آپ پیسے سے زیادہ قیمتی چیز وقت کو سمجھتے ہیں پیسے سے زیادہ چیز قیمتی آپ health کو سمجھتے ہیں پیسے سے زیادہ قیمتی چیز اپنی family کو سمجھتے ہیں تو پھر ترجیحات آپ کی زندگی کو define کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں زندگی perception سے نہیں چلتی principles سے چلتی ہے یہ دونوں piece ہیں آپ کو perception سے principles پر shift ہونے ہیں یہ انشاءاللہ ایک پورے session میں میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور سب سے important بات میں ایک freelancer کو ملا کیسے ملا؟ میں PC میں تھا اور 5th floor سے نیچے آرہا تھا جیسے ہی میں lift کی طرف گیا تو میری lift میں سامنے ایک بڑا ہی موٹا سا بندہ کھڑا تھا اور اس کی ٹی شٹ کے بٹن اپرے کھلے ہوئے تھے شیو تھوڑی سی بھری ہوئی تھی اور پرسانے حال برا حال اس کا تو میں نے اسے کہا hello assalamualaikum اس نے کہا hello شاہ صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میں نے کہا جی ہم ok fine آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے اندازہ لگانا شروع کیا اس سے پہلے ہی یہ کیا کرتا ہوگا تو میں نے کہا یار شاید یہ کوئی اس کی دکان ہے سری پائے کی اور حریسے کی اور یہ بیچتا بھی ہوگا اور دن کے پانچے نان پھڑکا بھی جاتا ہوگا اور پائے چار پانچ کھاتا ہوگا موٹا برا حال اس کا جناب اور اس نے مجھے بڑا سیدھا سٹیٹ sir i'm a freelancer oh my god تیرے کی یار خدا کے بندے freelancer کا یہ حال کیوں ہوا کہتا سر بیٹھ بیٹھ کے کام کر کر کے سر یہ چربی چڑ گئی ہے برا حال ہو گیا تو سر یہ کوئی healthy sign نہیں ہے کہ آپ computer پہ بیٹھے رہے آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں آپ کے اندر stress آپ کی physical حالت بری آپ کے گھر کے relation بیوی بیزار ہے سارے آپ سے تنگ آئے پڑے ہیں big achievement یہ ہے پیسے کمارے ہیں health بھی اچھی ہونے چاہیے health اچھی ہے عزت بھی ہونے چاہیے عزت ہے شناخت بھی ہونے چاہیے اور یہ سب چیزوں کو balance کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کا professional mindset چاہیے یہ professional mindset یہ ہم coming days میں انشاءاللہ trainingز میں آپ کے ساتھ discuss کریں گے میں آپ سے رخصت چاہوں گا اپنا بڑا بڑا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات thank you آپ ڈیو بیٹا ڈیو بیٹا ڈیو já